کہتے ہیں نا کہ مرشد پکڑنا ضروری ہے یہ تو کسی اہل ایرم نے نہیں دی جو لوگ مرشد رہے ہیں مرشد پکڑتے رہے ہیں اہری تصوف ہیں اللہ ان پر ہم کرے شاہ وعی اللہ رحمت اللہ اتنے بڑے آدمی تھے ایرکال جمیلی کی صاف کہتے ہیں کہ بھئی اس کی زیادہ سے زیادہ دین میں حیثیت مستحب کی ہے اگر کوئی کر رہے تو اچھا کام ہے کسی نیک آدمی سے رابطہ رکھے کسی نے فرض بات بنی کا نا دین میں یہ بات آئی دین میں جس بیعت کا ذکر ہے ہر شخص قرآن مجید میں دیکھ سکتا ہے رسول اللہ کے حدیث میں دیکھ سکتا کہ یا جو لوگ اسلام داتے وقت آپ سے معدہ کرتے تھے کہ ہم دین کے پابند رہیں گے اس کے خلاف نہیں چلیں گے یا حکومت وقت کی بیعت ہوتی تھی کہ جو حاکم منتخب ہوتا تھا ریت اس کے ساتھ پھر حل پہ وفاداری اٹھاتی کہ آپ اگر قرآن و سنت کے مطابق حکومت کریں گے ہم آپ کے دل و جان سے ساتھی ہیں اور اگر آپ غلط کام کریں گے ہم پھر رات کا کوئی ساتھ نہیں دیں وہ عید کرتا تھا کہ میں آپ رونگ پردر و انصاف کے ساتھ قرآن و سنت کی روشنج میں حکومت کروں گا اسی لئے آپ دیکھنے کہ حضرت ابو بکر رضیوں کی موجودین کسی اور کی بیعت نہیں ہے بعد میں حضرت عمر اسمان رہی کی اور جو حضرت حسین رضیوں کا اور یزید کا اس نے بیعت جو ہے وہ کوئی دینی مانا میند یزید کو اگر مرشد کہنا ہی تو وہ امام صاحب کو مرشد مان لیتا بیعت تو اسی سیاست کی ہاتھ میں وقت مانو تو یہ دو بیعتیں تھی یا اسلام لاتے وقت لوگ عید کرتے تھے یا حکومت وقت کے ساتھ ماتا کرتے تھے قرآن حضرت میں یہی بیعت مگر جب قسمتی ہماری کہنا تھی یہ کہ ملوکیت آگئی حکمران بگر گئے اس وقت نیک لوگوں نے یہ ایک چیز نکال غلط نہیں نکال لی دیکھا کہ اب یہ کمبخت تو عیشہ عشرت میں پڑ گئے امت کے دین کی نہیں فکر نہیں انہوں نے چھوٹے چھوٹے ہسپتار جنہیں خان کہتے ہیں جنہیں بنا لیئے علاج کے لیے کہ وہاں بیٹھ گئے لوگوں کو دعوت دی کہ اس گئے گزر زمانے میں جہاں ہر طرف لوگ خود غرضی میں مبتلا آئے ہیں کہ اپنے معاشرہ بگر تو بہت گیا خاص کر کے اب باسی طور میں بربادی ہو گئی تو مرشد بچارے کیا اور کرتے اور انہوں نے کہا جو جو کسی پر اعتماد رکھتا ہے اس کے ساتھ منسلک ہو جائے اس سے دین پوچھا کرے اپنی حالات کی اسے خبر دیا کرے تو یہ اسلاحی کوششیں تھیں جو بالکل مشکور ہیں ان کی قدر کرنی چاہیے اس دور میں انہوں نے بچایا لوگوں کو بہت کارنا مات مگر بعد میں یہ بھی دکانداری ہیں بن گئی آپ دیکھیں کون سی بارگاہ حضرت آتا گنج بشریم طلال کتنی منشعات کی وہاں ہو رہی ہے تجار بدماشی طے خانوں میں سے لوگ پڑتے یہ حضر بابا فریض الدین گن شکر کے جو خلصہ ہیں وہاں کا دین سے کتے کئی کی لاکھ کے مگواتیں اور یہاں لگزاغوں کے تصرف میں اقابوں کے نشے مگتے ایسے اعلیٰ اللہ کے نیک بندوں کے دھونس لین کے ہاتھ آگئے تو اب یہ صرف شکار کرنے کے لیے کہ لوگوں کو جو بیعت نہیں کرے گا اس کی عراض حرام کی ہے پھنسا دیں نہ ساری عمر مریض سے پوچھنا کہ کیا کماتے ہو کیا کھاتے ہو نواز پر نہیں یہ کوئی نہیں اسراب واری بات ختم صرف آنا فتو دو نظرانے لو گڑیاں بھر کر نوٹوں کی دے جنا اور وہ اقبال واری بات جو باغی مریض نے کہی پیر سے کہ پیر صاحب ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی گھر پیر کا بجلی کے چراغوں میں رہا یہ فقرار درویش ہے محلوں میں رہ رہا ہم دھکے کھا رہا تو یہ اب وہ فقیری درویشی نہیں جو واقعی تھی وہ بہت اچھی بات تھی جس پر وہ آج کی تحریکیں سمجھیں کہ جس جماعت سے کسی کا دیل ہو جاتا مطمئن وہ اس کے ساتھ ملے دین کا کام کرے ایسی کوششن مگر فرض واجب کوئی نہیں باقی یہ بات تو ٹھیک ہے اچھے آدمی کے ساتھ ملنا جننا اس سے مشورہ دینا آدمی کی سلاح میں اس کا بڑا دخل ہونا تھی مجلس میں